ماضی میں ریڈیو ایک بہترین ذریعہ ترسیل و ابلاغ تصور کیا جاتا تھا اس کی پہچانے کے ذریعہ تفریح و ثقافت کے طور پر تھی ہر نئی ٹیکنالوجی پرانی ٹیکنالوجی پر غالب آ جاتی ہے یہی معاملہ ریڈیو کے ساتھ ہوا ایف ایم چینل نے شہری آبادی کو اپنی گرفت میں لے لیا دہی اور دوردراز کے علاقے تک وہ اپنی پہنچ نہیں بنا پائے دہی اور دوردراز کے علاقے آج بھی ایم پر ریڈیو سنتے ہیں ابھی ریڈیو کو یہ عزاز حاصل ہے مگر ابھی ریڈیو کے جو ایف ایم جو بنے ہیں نا اس میں تو آپ کو پتا ہے نوجوان نسل زیادہ ایسے گانے پسند کرتے ہیں جو ہم تو کہتا ہے کہ ریڈیو سے ہم اس کو نشر نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ ریڈیو کو بچے بھی سنتے ہیں عورتیں بھی سنتے ہیں بڑے سنتے ہیں جوان بھی سنتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ ایسے ہی ان کو پیغام دے جو ایسے ہی نغمیں اس کو سنائے جو کہ قابل ہے یعنی سماحت ہو یہ ہے کہ ریڈیو ہر ایک کے لیے اس کی پسند کے مطابق اس کی ضرورت کے مطابق اس کی اپنی زبان میں اس سے بات کرتا ہے اور اسی چیز کو آج ہم نے بحال کرنا ہے پروموٹ کرنا ہے اب ایف ایم کے ہم بات کرتے ہیں ایف ایم میں یہ ہے کہ اس میں جدت آ گئی ہے نوجوان نسل اس سے متاثر ہو گئی ہے اور یہی جدت ہم ریڈیو میں بھی لا سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک قومی کردار ہے قومی تقاضے ہیں ان کو بھی ہم ریڈیو میں اگر جدید صورت میں لے کر آئیں تو پھر اس سے قومی تعمیر اور ترقی کا جو بہت بڑا کام ہے وہ پلکل ممکن ہے لیکن شارت یہ ہے کہ ہم اسی طرح ریڈیو کو جس طرح کی ایف ایم کی نشریات ساف سنائی دیتی ہیں اسی طرح ہم ریڈیو کی بھی پروموٹ کر لیں اور جو ٹرانس میٹرز ہیں پرانے ان کو ریپلیس کر لیں ڈیجیٹل ٹرانس میٹرز لگا لیں اور جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں تک ہماری آواز بالکل صاف طور پر پہنچ جائے اور پھر اس کے بعد ہم باقاعدہ یہ دیکھتے رہیں کہ وقت کی ضرورتیں کیا ہیں ہمارے قومی تقاضے کیا ہیں اور پھر اس کے بعد جو کچھ آس پاس ہو رہا ہے ریڈیو کے مقاصر دوردراز کے علاقوں کے لوگوں کے لیے انپڑ اور کم تعلیم یافتہ افراد معذوروں عورتوں بچوں اور محنت کش لوگوں کے لیے ریڈیو ایک سستہ اور بھروسمند ذریعے تفریح ہے ریپورٹ مرتضی بلوچ وش نیوز خوزدار